ذرا ایک پل کیلئے امیجن کرو یہ نائنٹیز ہیں اور تمہیں ٹی وی پر یہ سب نہیں دیکھنا پڑا بلکہ اس کی جگہ تم ٹی وی پر یہ سکور کارٹ دیکھ رہے ہو نائنٹی نائنٹی تھری کے نیوزیلینڈ ٹور کا اونلی ٹیسٹ میچ تھا سیکنڈ اننگز میں پاکستانی ٹیم پوری طرح سے فلوپ ہو چکی تھی اور صرف 127 رنز بنانے تھے نیوزیلینڈ کو وہ میچ جیتنے کے لیے لیکن پھر نیوزیلینڈ کی باری میں جو ڈسٹرکشن کریٹ کی وسیم اکرم اور وقار یونس نے کہ دونوں بولرز کے 5 وکٹ سولز نے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو صرف 93 پر ہی اول آؤٹ کر دیا یہ ایسا پہلی بات نہیں تھا ان کے کیریئر میں کہ انہوں نے ایسے سنگل ہینڈر لیپ پاکستان کو میچ جتوا کر دیا ہو اس لیجنڈری ڈوو کا کیریئر بھرا ہوا ہے ایسی پرفومنسز کے ساتھ جہاں صرف یہ دونوں اپنے سامنے مجھور پوری بیٹنگ لینپ کو ڈسٹرکشن کر دیا کرتے تھے ایک اگر سوئنگ کا سلطان تھا تو دوسرا بھی بورے والا ایکسپریس ایک جہاں سکل وائز ماسٹر کلاس تھا تو دوسرا اپنی پیس اور ریور سوئنگ سے سٹمز کو کھارتا تھا ایسا لیتھل فاس بولنگ پیئرز اس نے اپنے ٹائم میں پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہوا تھا اگر ویڈیو کو سٹارٹ کریں دونوں بولر کے کیریئر سے تو وسیم اکرم was more experience than وقار یونس وسیم اکرم کی نیشنل ٹیم میں سیلیکشن کسی فیری ٹیل سے کم نہیں تھی it was 1984 اور اس ٹائم پاکستان کا نیوزیلینڈ ٹور شیڈیول تھا اور جو سکوارڈ اس ٹور کے لیے سیلیکٹ ہوا تھا اس کے لیے لاہور میں ایک ٹریننگ کیم لگتا ہے جہاں کلپ کرکٹ کے ینگسٹرز کو موقع ملتا ہے اپنے نیشنل پلیئرز کے ساتھ پریکٹس کرنے کا اور انہی ینگسٹرز میں ایک اٹھارہ سال کا لین سا لڑکا بھی تھا وہاں پہلے چار دن تو وسیم اکرم کو ایک بار بھی بولنگ کرنے کا موقع نہیں ملتا but on the fifth day وسیم اکرم کو بول ملتی ہے and he was very lucky at that time کوزوسور کے کیپٹن جعوید میاداد نیٹ میں پریکٹس کرنے آتے ہیں اور وسیم اکرم کو موقع ملتا ہے انہیں بولنگ کروانے کا جس کے بعد وسیم اکرم کے ان سوئنگر سے جوید میاداد اتنا امپریسڈ ہوئے کہ وہ انسس کرتے ہیں کہ اس لڑکے کو بھی اس ٹور کے لیے ٹیم میں سیلیکٹ کیا جائے اور ایک پوائنٹ پر وہ لڑکا جو کولیج کی کریکٹ ٹیم کا بھی پارٹ نہیں بن پایا تھا اب انٹرنیشنل کریکٹ کھیلنے جا رہا تھا ویل سکس فیڈ تھری انچس کا وہ لڑکا اپنے کیپٹن کو لیڈ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا اور اپنی ڈیبیو سیریز میں ہی وہ ایکسپشنل اس ینگ ایج میں ان کے پاس وہ سب کولیٹیز تھیں جو مل کر ایک پرفیکٹ فاس بولر بناتی تھی ہی گوٹ ٹول ہائٹ جس کی وجہ سے ان کا ہائے آم ایکشن تھا جو کہ انہیں نیچرلی کنٹرول دیتا تھا بول کو دونوں طرف ایکو ریڈلی سوئنگ کرنے میں لمبی ہائٹ کی وجہ سے وسیم کے پاس نیچرل باؤنس اور ایکو ریسی بھی تھی جو ان کو اور بھی زیادہ لیتھل بناتی تھی صرف سترہ یارٹ کا چھوٹا سا رنپ تھا وسیم اکرم کا and one of the most efficient and most elegant bowling action in the history of cricket لیکن اس شوٹ رنپ کے باوجود بھی he was quick 140 پلس کی سپیڈ سے جو وسیم اکرم دونوں طرف بول سوئنگ کرتے تھے تو بیٹس مین انہیں جج نہیں کر پاتے تھے he was genius at such a young age جسے صرف ایک mentor کی ضرورت تھی جو اس کی skills کو اور بھی زیادہ نکھار تھا اور یہ direction وسیم اکرم کو دکھائی the great عمران خان نے well 1989 تک وسیم اکرم نے world cricket پر اپنا impact چھوڑ دیا تھا اس time تک وسیم اکرم team کے starter bowler بن چکے تھے جس کے بعد 1989 was the year جب ایک پیش sensation وقال یونس پہلی بار دنیا کے سامنے introduce ہوتے ہیں well it was 1989 سپر ویلز کپ ایک domestic tournament conduct ہوتا تھا 90s میں جہاں انڈیا کے ویلز کپ کی champion team اور پاکستان کے ویلز کپ کی winning team ایک ODAی match کھیلا کرتے تھے تو اس پاکستانی ویلز کپ کی champion team یعنی UBL جو دلی کے against match کھیل رہی تھی اس میں وقال یونس بھی team کا حصہ تھے اب وقال یونس UBL کے کوئی regular starter bowler نہیں تھے بلکہ وہ تو اس match سے پہلے UBL کے main bowler سلیم جعفر ڈینجرڈ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے bench پر کوئی اور option نہ ہوتے ہوئے وقال یونس کو اس match میں کھلایا گیا بس وہی ایک moment بننا تھا وقال یونس کے لیے جس نے ان کی life کو change کر کے رکھ دیا کیونکہ اس match کو پاکستان کے تب کے captain عمران خان ٹی وی پر life دیکھ رہے تھے اور وہاں وہ ان کی pace ان کی bowling سے اتنا impressed ہوئے کہ اگلے دن انہوں نے وقال یونس کو خود آ کر بولا کہ تم اگلے ٹور میں پاکستان کے ساتھ شارجہ جاؤ گے یہی سے شروعات ہوتی ہے اس لیجنڈری ڈوو کی جو آگے جا کر نائنٹیز کے بلے بازوں کے لیے ایک نائٹ میر بننے والا تھا 15 اکتوبر 1989 آتا ہے جب ایک ٹرائے نیشن ٹورنمنٹ کھیلا جاتا ہے UAE میں between West Indies, انڈیا اور پاکستان and that was the first time جب دنیا نے اس ڈوو کو ایک ساتھ بولنگ کرتے ہوئے witness کیا اب وقال یونس کا ڈیبیو میچ اتنا impactful نہیں گیا تھا صرف چار overs کروائے وقال نے اس match میں لیکن پھر اپنے second match میں he picked 3 wickets against West Indies and his figures was 3 for 28 جس کے بعد next month وقال یونس کا test ڈیبیو بھی ہو جاتا ہے وقال یونس اس important squad کا حصہ تھے جس نے انڈیا کو face کرنا تھا اپنے home ground پر اپنے ڈیبیو میچ کی first innings میں ہی وقال picked 4 wickets where وسیم اکرم also did the same اس series میں جہاں ایک طرف انڈین پلیئرز کو وقال یونس کے toe crushers face کرنا پڑے تھے تو وہیں دوسری طرف ان کے پاس وسیم اکرم کی swing کا بھی کوئی جواب نہیں تھا تو اس 4 matches test series میں وسیم اکرم میں 10 wickets کے ساتھ ایک بار پھر سے پاکستانی bowling line up کے top performer تھے جبکہ on the other hand وقال یونس دو matches کھیل کر 7 wickets pick کرتے ہیں اسی طرح اگلے سال australasia cup کھیلا گیا جس oda tournament میں 7 teams نے participate کیا تھا وہاں بھی ایک بار پھر سے 2 w's پاکستان کی side سے top performer نکل کر سامنے آتے ہیں especially وقال یونس where he was so destructive with the ball کہ صرف 4 matches کھیل کر he took 17 wickets اس tournament میں وہ دونوں صرف open and teams کی betting کو ہی destroy نہیں کر رہے تھے بلکہ پاکستان کو وہ tournament جتوانے میں بھی ان کا کافی زیادہ contribution تھا well اس دو سال کے period میں ہی یہ pair کافی اچھے سے blend ہو چکا تھا ایک طرف وسیم اگرم جو کہ اس duo کے leader تھے not just because of کہ ان کے پاس experience زیادہ تھا یا پھر ایزا left arm fast bowler آج بھی ان کی number of wicket سب سے زیادہ ہیں بلکہ اس لیے کیونکہ وہ ایک complete fast bowler کا package تھے skill wise he was a genius جو کہ کچھ bowler ہی اس level پر پہنچ پائے ہیں and وسیم اگرم is without any doubt will always remain top of them صرف تھوڑی سی effort پٹ کر کے وہ new ball کو دونوں طرف swing کر سکتے تھے old ball کو reverse swing کر سکتے تھے c movement پر ان کے exceptional control تھا جن کے پاس mean yorker سے لے کر deadly bouncer تک ہر bowling skill تھی جبکہ وہیں دوسری طرف ایک young passionate لڑکا تھا جس کے پاس pace تھی اور جس نے اپنا weapon reverse swing کو بنایا ہوا تھا 40 yard کا ایک لمبا run up لے کر جب وقار یونس ان swinging yorker ڈالتے تھے تو وہ literally toe crusher ہوتا تھا جس کے بعد یوں لگتا تھا کہ batsman کسی heated floor پر dance کر رہے when late 80s اور 90s میں تو waseem and wakar was just ruminating on their opponents کہیں waseem five were لے رہے ہوتے تھے تو کسی match میں وقار یونس man of the match ہوتے تھے ان دونوں ballers کی partnership سے team کی performance پر بھی clear impact پڑا تھا 1980s میں جہاں پاکستان کا test winning percentage 28.8 پر تھا وہ 90s میں آ کر 42.1 تک پہنچ چکا تھا اور overseas test matches میں جہاں winning percentage صرف 18.2 تھا وہ تو اب boost کر 42.8 پر جا چکا تھا اس ڈیکیٹ کے جتنے بھی پاکستان کے test matches ہوئے تھے اس میں mostly ہر match میں 2 W on top دکھائے دیتے تھے 9.16 wickets per match record آج اس کا مو بولتا ثبوت ہے 2 W نے ایک 61 test matches میں پاکستان کو represent کیا تھا اور 61 matches میں 559 wickets pick کی تھیں 3rd highest among the fast bowling duo with an average of just 22.1 اور وہ دونوں کا balls per wicket یعنی strike rate تھا صرف 45 کا overall strike rate کے معاملے میں صرف dail stane اور philander ان دونوں سے آگے تھے جن 44 کا strike rate تھا لیکن ان دونوں نے and strike rate of 48 تو overseas conditions میں تو کوئی دوسرا fast bowling duo ان دونوں سے better نہیں تھا اور ان test matches میں جو پاکستان ان دونوں کے under جیتا تھا ان میں تو ان کا strike rate صرف 37 کا تھا یعنی بولز پر وکیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو ان دونوں کے سوا اتنا consistent اور productive bowling پیار آج تک کوئی نہیں آیا ایسی کئی individual performances ہیں جو دونوں نے اپنے پیک years میں produce کی ہیں جیسے کہ وسیم اکرم کی 92 کے final میں famous bowling his 1999 کے چنہی test match میں reverse swing bowling جہاں راہو ریویٹ بلکل clueless تھے کہ وسیم اکرم کو کیسے کھیلا جائے سیم اسی طرح 1990 میں against New Zealand وقار yunas was way more than destructive وقار صرف اس 3 matches کی test series میں 29 wickets pick کرتے ہیں بھٹ جو one of the most famous وسیم and وقار کی performance رہی ہے کسی test series میں تو وہ تھی 1992 کے Pakistan tour of inگ land 5 test matches should go and must watch Vaseem and وقار 's bowling on that series like pure magic bowl کو ایک سائیڈ سے شائنی رکھ دوسری طرف رف کرنے کے بات جو bowl میں late unusual swing پیدا ہوتی ہے جسے آج reverse swing بولا جاتا ہے وہ سرفراز نواز کی invention تھی جنہوں نے اسے آگے ٹرانسفر کیا ہے عمران خان میں and عمران was a quick learner جنہوں نے فورا اس trick میں master کر لیا and what he did next was surely the best thing happened to پاکیسان cricket in 90s عمران خان نے یہ سکیل آگے ٹرانسفر کی وسیم اکرم اور وقار یونس میں جن کی گائیڈنس نے دو ایسی ویپن دیکھنے کو ملی اس سیریز میں وسیم وقار was just unplayable on that tour especially with the old ball like on that time کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ پرانی ball جب پاکستانی یہ کرتے تھے تو یہ چھیٹنگ تھی جب پوری دنیا نے سیکھ لیا it became an art اس five matches test series میں 22 wickets pick کرتے ہیں وقار یونس جبکہ وسیم اکرم کے حصے 21 شکار آتے ہیں اور پاکستان وہ series 2 1 سے جی جاتے ہیں 2 w with a bowling made dead series unforgettable اب اگر دونوں bowlers کے prime کی بات کریں تو وسیم اکرم تو throughout the carrier ہی افیکٹیو رہے تھے پھر وہ چاہے 87 کا world cup ہو 92 کا world cup ہو یا پھر ان کا last 2003 کا world cup late 90s میں آکر وسیم had dropped لیکن وہ اپنے carrier کے ہر mode پر ہی consistent رہے تھے اسی لیے آج وہ پاکستان کے highest wicket taker and best left arm fast bowler in the history of cricket جبکہ وہ وقار یونس was bit different وقار یونس کو bowl ڈالتے وقت 40 yard کے ایک لمبا run up لینا پڑتا تھا وہ بھی sprint کر کے جس کی وجہ سے ان کی bowl میں pace generate ہوتی تھی لیکن جیسے جیسے ان کے ساتھ age لگتی گئی تو late 90 میں آ کر ان کی bowling میں decline آنا شروع ہو گیا لیکن اپنے debut سے لے کر 1994 تک جو پرائیم وقار یونس نے دیکھا ہے نا اس میں تو آج کے ہر ایک پیسر کو کھا جائیں اپنے اس پرائیم میں وقار یونس نے سامنے کے اور پچھلے سبھی فاس بولرز کو over shadow کر دیا تھا ان چار سالوں میں وقار یونس نے 33 ٹیس میچز کھیلے تھے اور 33 میچز میں وقار یونس 190 وگٹ پک کی تھی یعنی وقار یونس اپنے پرائیم میں ایک بیس تھے اور ایسا پرائیم شاید ہی کسی بولر نے دیکھا ہو لیکن اید سیم ٹائیم وقار یونس اپنے کیریئر میں کافی ان لگی بھی رہے تھے ان میں جو پوٹینشل تھی اسے وہ کبھی ریچ ہی نہیں کر پائے جس کی وجہ سے وہ وسیم اکرم کے مقابلے تھوڑے ایفیک کیا تھا 1994 تک وہ اپنے پیک یرز میں تھے لیکن اس کے بعد وقار یونس نے اپنی پیس کھو دی جس کی وجہ سے پہلے جو وہ فائری ان سوئنگ ڈیلیوری سپچ کیا کرتے تھے اب ان میں ویسا سپارک نہیں رہا تھا لیکن پھر بھی وقار یونس ان جبکہ وسیم اکرم had 916 جن کے پاس ایک سپارک ٹیلنٹ تھا اور پاکستانی ٹیم کیلئے بھی ان کی اتنی سرویس ہیں کہ آج انہیں لیجنڈ سکار کیا جاتا ہے لیکن اس سب گریٹنس کے باوجود بھی جو ایک چیز ان دونوں کے کریئر سے ہی مسنگ تھی وہ تھا ایک کلین کیریئر یعنی کہ ان دونوں بولرز کا کیریئر ہی کونٹرو ورسی سے بھرا ہوا تھا پورے کیریئر میں ہی ان دونوں پر فکسنگ بول ٹیمپرنگ جیسی الگیشن لگتی رہی اور دونوں کو بین بھی فیس کرنا پڑے اور آج جہاں وسیم اکرم اپنے اور وقار یونس کے بیچ میں ایک سٹرونگ ریلیشن بتاتے ہیں وہ بیگ ان دیز ایسا نہیں تھا دونوں کے بیچ میں ٹوکسی سٹی تھی جو کہ ان دا فیل بھی نظر آتی تھی جسے خود ان کے ٹیم ایٹس نے کوٹ کیا ہے اور لیٹ نائنٹیز میں تو یہ ہے کہ دونوں بول کے ساتھ کتنے ڈسٹرکٹیف تھے جنہوں نے نائنٹیز میں پاکستان کرکٹ کو فولو کی ہے انہیں تو یہ پتا ہوگا کہ کتنا ڈیلائٹفول ہوتا تھا ان دونوں کو ایک ساتھ بولنگ کرتے ہوئے دیکھنا اور اگر آپ نے بھی بولنگ کرتے ہوئے دیکھ موسیقی